سپریم کورٹ نے اس سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لے لیا اور پاکستان میں یوٹیوب بند کرنے کا اندیہ دے دیا عدالت نے وزارت خارجہ ریٹورنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیے جسٹس کازی امین نے سمات کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں آزادی اظہار راہے سے کوئی مسئلہ نہیں ہماری کارکردگی اور فیصلہ پر عوام کو بات کرنے کا حق ہے نجزی زندگی کا حق بھی ہمیں آئین دیتا ہے جسٹس کازی امین نے استفسار کیا کہ کیا ایف آئی اے اور پی ٹی اے نے دیکھا کہ یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے جسٹس کازی امین نے کہا کہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ہمارے خاندانوں کو بخشا نہیں جاتا کوئی یوٹیوب پر چاچا تو کوئی ماما بن کر بیٹھ جاتا ہے جسٹس کازی امین نے کہا کہ ججز کو شرمندہ کیا جاتا ہے کل ہم نے فیصلہ دیا اور وہ یوٹیوب پر شروع ہو گیا ہم تحامل کا مظاہرہ کر رہے ہیں آخر اس کا اقتطام تو ہونا ہے پی ٹی اے حکام نے کہا کہ ہم انفرادی مواد کو ہٹا نہیں سکتے صرف رپورٹ کر سکتے ہیں جسٹس مشیر عالم نے کہا کہ کئی ممالک میں یوٹیوب بند ہے ہمبیکہ اور یورپی یونین کے خلاف مواد یوٹیوب پر ڈال کر دکھائیں جسٹس کازی امین نے کہا کہ ایسے جرم کے مرتقب کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی آرمی عدلیہ اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے عدالت نے وزارت خارجہ اور اٹارن جنرل کو نوٹسز جاری کر دی ہے